خطے میں ایک ہی ملک تھا جن کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی اچھے تھے انڈیا سے تو ہماری پرانی لڑائی ہے مخالفت ہے افغانستان میں بھی جب سے طالبان نے ٹی ٹی پی کی حمایت کرنی شروع کی تو ہمارے ان سے تعلقات خراب ہو گئے مگر ایران کے حوالے سے تجارت بھی جاری تھی گفتشنید بھی ہو رہی تھی اور بہت سارا تیل بھی وہاں سے پاکستان کے اندر آ رہا تھا جسے ہمارے حالات بہرحال کچھ نسبتاً بہتر تھے مگر اب ایران کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو گئی آپ نے آج صبح کی خبروں میں سن لیا ہوگا کہ پاکستان نے ایران کے اندر اٹیک کیا ہے پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ کچھ لارڈ سکیل ٹیریسٹ ایکٹیوٹیز کی پلیننگ ہو رہی تھی بلوت سمچار جو ہیں وہ پاکستان کے اندر حملہ کرنے لگے تھے اس سے پہلے کہ وہ حملہ کر سکیں ہمارے فورن آفس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جی وہاں پہ اٹیک کر دیا اور ان کو الیمنیٹ کر دیا ایرانین میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ تین عورتوں اور چار بچوں کی جان بھاک ہوئی اس اٹیک کے اندر سٹاک مارکٹ بھی ون تھاؤزن پوائنٹ سے کریش ہو گی یعنی بزنس کمیونٹی بھی اس فیصلے سے خوش نہیں تھی بیک گراؤنڈ آپ شاید جانتے ہی ہوں مگر پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جنوری کے اندر کرمان کے اندر باومنگ ہوئی بہت بڑی باومنگ تھی جس کے نتیجے میں نوے لوگ وہاں پر مارے گئے ان کا قتل ہوا ہے ایران نے اس کی انویسٹیگیشن کی لوگوں کو ایرسٹ کیا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ شاید اس کے اندر ملوث جیش الادل کا گروپ ہو جو کہ دوہزار بارہ میں بنا تھا اور اس وقت سے لے کے اب تک ایک جہاد کر رہا ہے ایران کے اندر کیونکہ وہ سنی گروپ ہے اور ایران آپ جانتے ہیں ایل تشی ہے تو لہٰذا بہرحال وہ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں تو ایران کا ہی کہنا تھا کہ ہو سکتا یہ افانستان سے ہوا ہو ہو سکتا یہ پاکستان سے ہوا ہو وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ جناب یہ جو کرمان باومنگ ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس پورے خطے کے اندر آگ لگا دی جائے اس پورے خطے کے اندر جنگ چھیڑ دی جائے اور ریاستوں کو خبردار رہنا چاہیے کیرفل رہنا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ ایران اور پاکستان کی جنگ ہوئی مگر بلکل ایسا ہی ہوا سب سے پہلے تو ایران نے تین ملکوں کے اوپر مسائل سٹرائکز اور ڈرون سٹرائکز کی اراک کے اندر بھی انہوں نے دیکھا آپ نے دیکھا اوپر مسائل سٹرائکز کی سیریا میں بھی کی اور پاکستان کے اندر بھی کی ظاہری بات ہے یہ ان کی سوفرینٹی کی وائلیشن تھی اور بہت بڑی وائلیشن تھی ان کا یہ کہنا تھا جی ہم ٹیررسٹ ہیڈکوارٹرز ہیں جیش الادل گروپ کے ان کو اٹیک کر رہے ہیں اور سوان پاکستان نے بھی اس پہ بڑا ابجیکٹ کیا ان نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ ہماری ائر سپیس کی اور سوفرینٹی کی وائلیشن کرتے ہوئے جو ہماری سرزمین پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ کیسی بات ہے اور ظاہری بات ہے کوئی سبز میں جب انہوں نے اٹیک کیا وہاں پہ آپ ریپورٹس پڑھ سکتے ہیں ایک پینک پیدا ہوئی لوگ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگرم سے مسائلز آ رہی ہیں ڈرونز آ رہی ہیں موٹرز آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے تو پاکستان نے ڈاؤن گریٹ کی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز یہ کوئی بری بات نہیں تھی اپنا ایمبیسٹر بھی بلا لیا ان کے ایمبیسٹر سے بھی کہا کہ سرکار آپ پلیز اپنے ملک باپس چلے جائیں اگر معاملہ یہاں تک رہتا تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر بھی چیزیں جو ہے بہتر ہو سکتی تھی مگر پھر اس کے بعد پاکستان نے آگے ایران پر بھی ائر سٹرائک کر دی ان کا تو یہ کہنا ہے پاکستان ہمارا اپنا یہ کہنا ہے کہ جناب وہاں پہ ٹرریسٹ ایکٹیوٹیز پلان ہو رہی تھی مگر ہم اچھی طرح جانتے کہ اس وجہ سے یہ نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ ٹرریسٹ ایکٹیوٹیز پلان ہو رہی تھی اگر ہو رہی تھی تو ایرانی گورنمنٹ سے آپ بات کرتے وہ بہتر تھا بگر اس لیے اٹیک کیا گیا کیونکہ ہم ایران کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جی اگر آپ ہماری ٹریٹری میں اٹیک کریں گے تو ہم آپ کی ٹریٹری میں بھی اٹیک کریں گے مگر میرا خیال ہے کہ دونوں حکومتوں کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے ایران نے پہل کی ایران کو قطعی طور پہ پاکستان کی ٹریٹری کے اندر اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد جب پاکستان کی ٹریٹری پہ اٹیک ہوا تھا تو پاکستان کو بھی رسٹرینٹ شو کرنی چاہیے ایران کو بھی رسٹرینٹ شو کرنی چاہیے مگر پاکستان نے بھی ایران کی سوورینیٹی کو ویلیڈ کرتے ہوئے وہاں پہ اٹیک کیا یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں تھا اس سارے عمل میں ایران کا بھی نقصان ہوگا پاکستان کا بھی نقصان ہوگا پورے خطے کے اندر جو ہے جب جنگ چھڑ گئی تو اس سے بہت شدید نقصان ہوگا تو میں تو اپنی حکومت سے اپیل کر سکتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اور پاکستان کی عوام سے اپیل کر سکتا ہوں کہ ہمیں تھنڈا رہنے کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ لڑائی لینے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے ہمیں خطے میں امن چاہیے ہمیں ایران کے ساتھ امن چاہیے ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہیے بلکہ ایران کے ساتھ تجارت کی ضرورت ہے تو ہمیں ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ چلیں اگر ان سے غلطی ہوئی بھی ڈپلومیٹک سلوشن اس کا نکالیں پولیٹیکل سلوشن اس کا نکالیں مگر یہ کرنا کہ ان کے بارڈر کے کروس کر کے اٹیک کرنا وہ ہمارے بارڈر پہ جا کے کروس پہ اٹیک کریں اور اس طرح کا محول بنا لینا جس کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی فضات چھڑ جائے یہ دونوں ملکوں کی مفاد میں نہیں ہے اور اس سے ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ